موسیقی آبد علی آبد علی پاکستان ٹیلیویجن سکرین کے گولڈن دور کا نمیندہ اداکار کہلاتا ہے انہوں نے انیس سو تہتر میں پاکستان ٹیلیویجن لہور کی سیریز جوک سیال سے شہرت کے سفر کا آغاز کیا اپنی برپور آواز مردارنا وجاہت اور پرتاثر چہرے کے باعث وہ پہلی نظر میں ناظرین کو باغے اس کے بعد انہوں نے کامیاب ڈراموں کی ایک کتار لگا دی بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ ایک زمانے میں آبد علی کی ڈراما میں موجود گی ہی ڈرامے کی کامیابی کی زمانہ سمجھا جاتا تھا آبد علی سترہ مارچ انیس سو باون کو کوئٹا بلوچستان میں پیدا ہوئے زمانہ طالب علمی میں انہیں اداکاری کا کوئی شوق نہیں تھا بلکہ ان کا زیادہ روجان مصوری اور تحرید کی طرف تھا کوئٹا میں اس وقت کی مشہور عدبی اور سماجی شخصیت اتاشات سے ان کی ملاقات ہوئی اتاشات شاعر بھی ہیں اتاشات نے آبد علی کے اندر چھپے ہوئے ہنر کو بانپ لیا اور ان کی آواز کی طریفوں کے پل باند دی اور انہیں ریڈیو پاکستان کوئٹا پر کام کرنے کی دعوت دے دی آبد علی ایڈیشن کے لیے کوئٹا ریڈیو کے اسٹیشن پر ہو گئے اور کام جاب ہونے کے بعد کوئٹا ریڈیو سے ڈراموں سمیت مختلف پروگراموں میں انہوں نے صداکاری کرنا شروع کر دی انیس سو تہتر میں حصول روزگار اور بہتر معاشی مستقبل کا خواب آنکھوں میں سجائے یہ گبرو جوان کوئٹا سے لاہور منتقل ہو گئے لاہور میں ٹیلیویزن کی چمک اور گلیمر کی چکا چون نے اس نوجوان کو اپنی ماہوں میں لے لیا اور وہ شہرت کی بلندیوں کو تیع کرتے ہوئے پاکستان ٹیلیویزن کے مشہور فنکاروں کی لسٹ میں جلد ہی شامل ہو گئے وہ ٹیلیوی پر کسی کی سفارش یا چور دروازے سے نہیں آئے بلکہ اس کے لئے بھی انہوں نے متدد ایڈیشن دیئے اور میرٹ پر آ کر وہ سلیکٹ ہوئے عابد علی کے مشہور ڈرامے جن کے نام کچھ اس طرح ہیں بہت ہی مشہور ڈرامہ وارس سورج کے ساتھ ساتھ غلام گردش مہندی مورت سہیلی سمندر جو امجد نے لکھا تھا دوسرا اسمان بری عورت ماسی اور ملکہ آن جہیز کالا جادو رخستی اور دہشت اغیرہ شامل ہیں ان ڈراموں میں اداکاری کے ساتھ ساتھ کچھ ڈراموں کے وہ پرڈیوسر بھی رہے دوزار نو میں عابد علی نے ایک انڈین فلم مسٹر بٹی آن چھٹی میں کام کیا یہ ایک کومیٹی مووی تھی اس کے علاوہ ٹی وی کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستانی فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جہر دکھائے ان فلموں کے کچھ نام اس طرح ہیں موسی خان لیلہ سہبہ بیتاب فتح نگینہ اللہ رکھی غریبوں کا بادشاہ سونے کی تلاش وارس خاک اور خون وغیرہ شامل ہیں جو ایک سیال ڈراما جس سے عابد علی کو شہرت ملی اسی ڈراما کے ان کی ہروین کا نام تھا جو اداکارا ہمیرا چودری تھی اور اسی ڈرامے کے دوران ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور بعد میں ان کی شادی ہو گئی ہمیرا چودری سے ان کی تین بیٹیاں ہیں اور ان کی تینوں بیٹیاں ہی شو بیز سے وابستہ ہیں اور شو بیز میں اعلی مقام پر ہیں مگر سب سے زیادہ جو شہرت ملی ہے وہ امان علی کو ملی ہے امان علی ایک بہترین موڈل اداکارا ہیں ان کی دوسری بیٹیاں اس میں رحمہ علی اور مریم علی ہیں عابد علی نے ہمیرا چودری سے علیدگی کر لی اور اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی دوہزار چھے میں اداکارا رابیہ نورین جن کا بھی طلب ٹیلویزن سے ہے ان سے شادی کر لی عابد علی کا اوڑنا بچھونا صرف اور صرف شو بیز ہے وہ اپنا ایک ذاتی پروڈیکشن ہاؤس بھی چلاتے ہیں وہ آج کے دور میں پروڈیوسر اور ڈریکٹر کی نئی نسل کے ساتھ کام کر رہے ہیں عابد علی کی ذاتی شخصیت میں کوئی تبدیلی آئے نہ آئے مگر وہ ہر نئے ڈرامے میں جو بھی کردار ادا کرتے ہیں وہ دیکھنے والوں کو با جاتا ہے اور اس میں وہ نئے انداز میں نظر آتے ہیں آخر پر ہماری دعا ہے کہ وہ اچھے سے اچھے ڈرامے بناتے رہیں پروڈیوس کرتے رہیں ڈریکٹ کرتے رہیں اور ہمیں محضوظ کرتے رہیں ڈراموں سے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو یہ میرا چینل پسند ہے اور اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں ان کے بارے میں جو معلومات ڈاٹا نیٹ پر مجود ہیں ان سب کو کٹھا کیا جائے کنسولیڈیٹ کیا جائے اور ایک ویڈیو وہ پانچ سے سات منٹ کی بنائی جائے تاکہ جب بھی کوئی سرچ کرے تو اس کو کچھ نہ کچھ ایسا مٹیریل مل جائے اگر آپ کو میری یہ کعوش پسند ہے تو میرے چینل کو لائک کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ موسیقی 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 موسیقی